السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں بچے بوڑھیں عورتیں اب تک پوری دنیا صرف اسی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ مسلم ہیں تو اسے سپورٹ کر رہے ہیں ہم غیر مسلم ہیں ہم سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ معاملہ انسانیت سے زیادہ معاملہ انسانیت سے کہیں دور ایک مذہب کا بن گیا ہے لیکن میرے دوستو آپ اس شخص کو سنیں جو ایک کرسچن ہے جو ایک کرسچن ہے اس کی کلپ دیکھیں اور اس کو سنیں کہ یہ کرسچن ہوتے ہوئے بھی کیا کہہ رہا ہے اور یہ میں بتا دوں اسے پہلے کہ یہ جو کلپ ہے یہ لندن پروٹیسٹ کی ہے اور اس میں اکثر و بیشتر آپ کو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ملیں گے آپ اسے سنیں جیسا کہ آپ نے سنا انگلیش میں اس سپیچ ہے جس میں یہ صاف طور سے یہ شخص کہہ رہا ہے میں ایک عیسائی ہوں اور اس نے کہا جو کچھ گازہ میں ہو رہا ہے یہ معاملہ ریلیزن کا نہیں ہے یہ مسلمان ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کرسچن عیسائی ہونے سے کوئی اس کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کا کوئی یہودی ہونے سے تعلق ہے یہ ایک انسانیت کی بات ہے انسانیت کے اس سے تعلق ہے جو جینسائیڈ ہو رہا ہے جو وہاں قتل غارت کی جا رہی ہے بچوں کی عورتوں کی بیواؤں کی بوڑھوں کی جو قتل ہو رہا ہے اس کے تعلق سے پوری دنیا کو جارنے کی ضرورت ہے صرف مسلم کمیونٹی کو نہیں یہ پوری انسانیت کو جارنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ بارہاں دیکھتے ہوں گے سوسیل میڈیا پر کہ کہیں یہاں پروٹیشٹ ہو رہا ہے قڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں روڈ اوپر اور یہ ساری تصویریں کوئی ہندو پاک سے نہیں ہندوستان یا پاکستان سے نہیں آ رہے ہوتی ہے یہ ساری کی ساری کلپس یہ ساری کی ساری ویڈیوز یا تو یوروپین کنٹریز کی ہے آسٹریلیا کی ہے یا تو خود امریکہ کی ہے اور ان سب جگہوں میں جو سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ کریشن کی ہے دوسرے مذہبوں کی ہے مسلم کی نہیں اس کے باوجود پہ ہمیں اتنا بڑا کراور اتنا بڑی بھیر اور اتنا ہیوی پروٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بات صاف بتاتی ہے کہ اس جنگ کے خلاف اور اس بچوں کے قتل و غارت کے خلاف اس جینوسائیڈ کے خلاف صرف مسلمانیں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ جن کے پاس اچھا دل ہے وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور اس بات پر پروٹیسٹ اور اس بات پر اپنی سرکار سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں لہٰذا میرے دوستوں یہ پروٹیسٹ اور گازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بولنا وہاں کے بچوں کے حق میں بولنا یہ صرف اسلامی فریضہ نہیں بلکہ یہ انسانی فیب فریضہ ہے لہٰذا جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی ریلیزن اور دھرم کا مسئلہ